اسلام علیکم سوڈینس آئی ام زہین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نیو کلک ایسیٹ کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نیو کلک ایسیٹ کیا ہے یہ کس طرح بنتا ہے کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے نیو کلک ایسیٹ کا نام کیوں دے دیا تو کافی پین نکالے جتنی بھی یہاں پہ ہم سٹرکچر اڈا کرتے ہیں پوائنٹس نکھتے ہیں سب کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کمپوزیشن سے کہ نیو کلک ایسیٹ بنتا کس طرح کس چیز سے بنتا ہے تو نیو کلک ایسیٹ جو ہے پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کرے کہ یہ ایک لارج مالیکیول ہے اب لارج مالیکیول ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹے ٹکڑے کو ہم یا یونٹ کہتے ہیں یا مانومرز کہتے ہیں اور بڑے مالیکیول کو ہم پھر پالیمرز بولتے ہیں میں یہاں پہ ایک جنرل ایسیٹ دیتا ہوں جس طرح دیوار ہے دیوار وہ ایک چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بنتا ہے اس چھوٹے ٹکڑے کو ہم کیا کہتے ہیں اینٹ کہتے ہیں اس طرح جو نیو کلک ایسیڈ ہے وہ بھی ایک چھوٹے یونٹ سے بنتا ہے ایک چھوٹے مانومر سے بنتا ہے اس مانومر کو ہم کیا بولتے ہیں اس مانومر کو ہم بولتے ہیں نیو کلو ٹائٹ کیا بولتے ہیں نیوکلوٹائیڈ بولتے ہیں اب یہاں پہ نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے یہاں پہ تو ہمیں یہ بہتا چلا کہ نیوکلک ایسیڈ نیوکلوٹائیڈ سے بنتا ہے یہ اس کا ایک یونٹ ہے یا ایک مانومر ہے لیکن یہاں پہ جو نیوکلوٹائیڈ ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے تو یہ تین چیزوں سے بنتا ہے فرسٹ ون ہے نیٹروجینس بیس اس کے علاوہ سیکنڈ ون ہے پینٹوز شگر اس کی علاوہ تارڈ ون ہے پاسفیڈ گروپ نوکلوٹائٹ کس چیز سے بنتا ہے نائٹروجینیس بیس سے پینٹوز شگر سے اس کی علاوہ پاسفیڈ گروپ سے اب یہاں پہ جو نائٹروجینیس بیس ہے وہ مزید ڈیوائیڈ ہو چکا ہے پانچ گروپ میں یا اس کی مزید کتنے ٹائپ ہے پانچ ٹائپ ہے کتنے ٹائپ ہے فائو ٹائپ ہے کتنے ٹائپ ہے فائو ٹائپ ہے کون کون سے ہے بولتے ہیں دوسرے کو ہم تاہیمین بولتے ہیں تسرے کو ہم ایڈانین بولتے ہیں چوتھ کو ہم گوانین بولتے ہیں پانچوں کو ہم رسلیل بولتے ہیں تو یہ پانچ ٹائپ ہے کس چیز ہے نیٹروجینیس بیس کے اب اگر یہاں پہ آپ لوگ سے کسی میں پوچھ لیا اس کا सٹرکچر، کس طرح ہے اس کا سٹرکچر، اس کا سٹرکچر اور اس کہ سٹرکچر سٹرکچر آپ لوگوں کے کورس میں نہیں ہے پہلے سے بتا رہا ہوں. لیکن میں اس لئے یہاں پر ڈراغ کروں گا تاکہ آپ لوگ سیکھ سکے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ سکے کیونکہ یہ جب آپ لوگ ہائر کلاس میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ لوگ بائیو میں بھی پڑھیں گے کمیسٹی میں پھر ریوائس ہوگا اور وہاں پر سٹرکچر وغیرہ سب کچھ ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ سیکھ لیں سٹرکچر آپ لوگوں کے کورس میں نہیں ہے لیکن میں یہاں پر سمجھانے کے لئے ڈراغ کرتا ہوں تو یہ دو سٹرکچر جو ہے یہ ایڈانین کا ہے یہ گوانین کا ہے یہاں پر جہاں پر آپ لوگوں کو نیٹروجن نظر آ رہا ہے وہاں پر نیٹروجن ہے لیکن جس پائنٹ پر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتا وہاں پر کاربن لگا ہوا کیا لگا ہوا ہے کاربن لگا ہوا ہے تو یہ ہے ایڈانین کا سٹرکچر یہ ہے گوانین کا سٹرکچر یہ سٹرکچر جو ہے پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے کورس میں نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو نیوگلک ایسیڈ ہے اس کیلئے راستہ ہم وار کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسری کے ساتھ جو نیوگلوٹائیٹ بنتا ہے نیٹروجنیس بیس سے پینٹروز شگر سے پاسفیٹ گروپ سے یہ کس طرح آپس میں کمبائن ہوتے ہیں آپ کو نیوگلوٹائیٹ دیتا ہے تو یہ دو ہے ڈانین گوانین اس کے علاوہ جو باقی تین ہیں اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہے اب یہ تین جو ہے یہ ہے سائٹوسین کا سٹرکچر یہ ہے تائمین کا سٹرکچر اور یہ ہے یوراسل کا سٹرکچر تو یہ پانچ جو ہے پانچ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے نیٹروجنیس بیس ہے کیا ہے نیٹروجنیس بیس ہے یہ آپس میں مطلب یہ ہے کہ پینٹروز شگر فاسفیٹ گروپ آپس میں کمبائن ہو کے اس میں یا تو سائٹوسین ہوگا یا تائمین ہوگا یا ایڈانین ہوگا یا گوانین ہوگا یا یوراسل ہوگا یہ جب ہم سٹرکچر جا کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا ان میں سے ایک ضرور ہوگا ان دو کے ساتھ اب آتے ہیں پینٹوز شگر پینٹوز شگر بھی دو قسم کے ہے ایک کو ہم رائبوز شگر کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ڈی آگسی رائبوز شگر کہتے ہیں لیکن ان کو فیل حال گولی مار دے یہاں پہ ہم سیمپل پینٹوز شگر کا سٹرکچر اڈا کرتے ہیں تو جب ہم اس کی ٹائپ ڈسکس کریں گے وہاں پر پھر کئی پر ہم کیا کرتے ہیں رائبوز شگر لگائیں گے کئی پر ہم ڈی آگسی رائبوز شگر لگائیں گے تو فیل حال یہاں پہ فارمولا دیکھ لیں پینٹوز شگر کا تو یہ ہے پینٹوز شگر اور یہ ہے فاسفیٹ گروپ یہ ہے پینٹوز شگر کا سٹرکچر یہ ہے فاسفیٹ گروپ کا سٹرکچر اب یہ جو ہے یہ فاسفیٹ گروپ پینٹوز شگر اور ان میں سے صرف ایک یا اڈینین ہوگا یا گوانین ہوگا یا رسیل ہوگا یا تائمین ہوگا یا سیٹوسین ہوگا ان میں سے ایک ہوگا اور یہ دو ہوں گے یہ جب آپس میں کمبائن ہوں گے تو آپ کو دے گا نیوکلوٹائیڈ مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں بانڈ مانڈ بنا کے ایک کمپلیکس سٹرکچر دیتا ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں نیوکلوٹائیڈ کہتے ہیں اور وہ صرف ایک مانومر ہوگا کیا ہوگا ایک مانومر ہوگا یا ایک یونٹ ہوگا اب یہاں پہ یہ کس طرح کمبائن ہوں گے کس طرح یہ آپس میں بانڈ بنا کے کس طرح سٹرکچر دیتا ہے تو اس کو ہم ڈرا کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے نیوکلوٹائیڈ یہ کیا ہے یہ جتنا بھی آپ لوگوں کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ہے نیوکلوٹائیڈ یہاں پہ پینٹوز شگر ہوتا ہے یہاں پہ فاسفیڈ گروپ لگا ہوتا ہے یہاں پہ نیٹروجینیس بیس ہوتا ہے یہاں پہ میں نے کون سا نیٹروجینیس بیس لگایا ہوا ہے یہاں پہ میں نے لگایا ہوا ہے سائٹوسین اور یہاں پہ ڈیاکسی رائیبوز شگر ہے اور یہاں پہ فاسٹ ایر گروپ ہے تو یہ تین چیزیں آپس میں مل کے آپ کو دیتا ہے نیوکلوٹائیڈز کہہ دیتا ہے نیوکلوٹائیڈ جو صرف سنگل یونٹ ہے یا ایک مانومر ہے کس چیز کا نیوکلک ایسٹ کا اب یہ نیوکلوٹائیڈ جو ہے یہ یہ آپس میں کمبائن ہو کے ایک پالیمر دیتا ہے یا ایک لارج مالیکیول دیتا ہے اس مالیکیول کو اس لارج مالیکیول کو جو اس چیز سے بنا ہو اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلک ایسٹ اب میں تھوڑا بہت سٹرکچر ڈرا کرتا ہوں نیوکلک ایسٹ کا یہاں پہ جو نیوکلوٹائیڈ ہے اس کو آپس میں لگاتا ہوں اس کو آپس میں بانڈ بناتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں اس کا سٹرکچر کس طرح ہوگا نیوکلک ایسٹ کا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ پینٹوز شگر ہے نائٹروجینیس بیس کو میں نے الفابیٹ سے جو ہے ظاہر کیا ہوا ہے ای مینز اڈانین جی مینز گوانین ٹی مینز تائمین سی مینز سائٹوسید یہاں پہ فاسفیڈ گروپ ہے اس کو میں نے پی سے ریپریزینٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہے ایک نیوکلوٹائیڈ یہ آپس میں کمبائن ہوکے فاسفیڈ گروپ کے ساتھ یہاں پہ دوسری نیوکلوٹائیڈ کے ساتھ پھر تیسرا نیوکلوٹائیڈ پھر چوتا پھر اس طرح جاتے 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 تو اس طرح ایک لانگ چین بناتا ہے ایک لانگ مالکول بناتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلوٹائیڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیوکلوٹائیڈ کہتے ہیں ٹیک یہاں تک بات کلیر ہوئی اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ نیوکلوٹائیڈ کو نیوکلوٹائیڈ کیوں کہتے ہیں تو نیوکلوٹائیڈ کو نیوکلوٹائیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نیوکلوٹائیڈ یہ نیوکلیس میں پائے جاتا ہے جتنی بھی جاندار ہے اس میں جو سیل ہے اس کے اندر جو نیوکلیس ہے اس میں یہ نیوکلیس ایسیڈ پریزنٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ فرسٹ ورڈ جو ہے اس کو نیوکلیس سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے یا اسی وجہ سے اس کو نیوکلیس کہتے ہیں کیونکہ یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی علاوہ ایسیڈ اس لیے لگایا ہوا ہے کیونکہ اس کا جو نیچر ہے یہان پر یہ کیا ہے ایسی 一سی وجہ سے اس کو نوکلک اسی کے دو ٹائپس ہے ایک ٹائپ کا نام ہے ڈی آکسی رائیبو نوکلک اسیٹ نوکلک اسیٹ کے پھر نوٹ کریں نوکلک اسیٹ کے دو ٹائپ ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائیبو نوکلک اسیٹ جس کو ہم ڈین ای بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ جو اندر ون ٹائپ ہے اس کو ہم رائبون نیوکلیک ایسٹ بولتے ہیں اور شارٹ کاٹ ہم کیا بولتے ہیں آر این اے اب ڈی این اے اور آر این اے جو ہے اس کو ہم الگ الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی تو پڑھائی کرتے رہے گوڈ لک